دریائے چناب میں ڈھوبنے والے گاؤں سادہ چک کے رہائشی دو نوجوانوں کی ناشیں مل گئیں جبکہ باقی دو نوجوانوں کی ناشیں دوسرے رولز بھی نہ مل سکیں آج دیسرے رولز بھی دریائے میں ناشوں کی تلاش کے لیے سیرچ اپریشن جاری رہے گا دریائے چناب میں نہاتے ہوئے پانچ دوستوں میں سے چار بجان کی بازی ہار گئے تھے جن میں سے دو کی ناشیں ریکوور کر لی گئی تھی گزشتہ رول دریائے چناب پر پانچ دوست نہا رہے تھے کہ اچانک گہرے پانی میں چلے گئے پانے کی گہرائی زیادہ ہونے کی ویسے چار افراد جان کی بازی ہار گئے ایک لڑکے تلہا وحید عمر بائی سال کو مقامی لوگوں نے زندہ بچا لیا واقعے کے اطلاع ملتے ہی ڈسٹرک ایمرجنسی اوفیسر عمر اکبر گھومن نے وارٹر ریسکیو ٹیم اور ایمرجنسی وہیکلز کو موقع پر پہنچایا اور ریسکیو اپریشن شروع کیا جبکہ ڈوبنے والے دو نوجوانوں کی ناشے اب تک نہیں مل سکیں لے کے آگے سی تھی انہوں جے وہ ٹھے بہتر ہو گیا سی میں ہو جاں کچھ ہے کہ دوجہ کتھ نہیں انہوں نے ہے تو بھی ڈوب گیا نسا رہے سر جدوں لاش بھی سمساری رات نہیں مل سکی نہیں مل سکی نہیں مل سکی یقیناً کیامتے سگرہ تھوڑے سے کارتے بہت زیادہ اس صبح جو لاش ملی تھے اپنے بیٹے دی جو لاش دیکھیں ہو نہیں تھے توسی تھے کوئی حالی نہیں سی کوئی حالی نہیں سی کسی کی کراں دے بس رب سبر دے نالا ہے اور رب دے شاکران سکی نہیں لاشاں ملیاں سے دو نوجوان ایسے ہیں علی رضا سے وقاس علیہ السلام جڑے ہیں انہوں نے لاش دی تلاش جاری ہے ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے اور جس طرح مہر عثمان بشیر کے والد بتا رہے تھے کہ ہمارا بیٹا جو ہے پہلی بار اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک ہی گلی کے جو رہائشی پانچ نوجوان ہیں وہاں پر نہانے کے لیے گیا اور پہلی بار ہی نہانے والے یہ نوجوان جو ہیں زندگی کی بازی ہار گئے یقین انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کا کہنا ہے کہ دوسرے جو دو نوجوان ہیں ان کی ناشوں کی تلاش کے لیے بھی آج اپریشن اس وقت بھی اپریشن جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت کوشش کریں گے کہ کم از کم جو نوجوان ڈوب گئے ہیں ان کے لاشیں جو ہیں ان کے پیاروں تک کسی صورت پہنچ سکیں اس سے پہلے بھی زلہ گجرات میں ایسے بیشمار افسوسناک واقعات پیچ آئے ہیں اور حاصل پر کالو وال کے مقام پر اس سے پہلے بھی دریائے چناب میں نہاتے ہوئے لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں زلی انتظامیہ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے ایسی پبندیاں تو لگائی جاتی ہیں کہ دریائے چناب پر نہانے پر پبندی ہے مگر وہاں پر نہ تو کوئی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی زلی انتظامیہ کے نمائندے موجود ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر نہانے والے افراد جو ہیں ان کو وہاں پر نہانے سے باز رکھ سکیں یا کم از کم ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی کچھ ٹیموں کی وہاں پر ذمہ داری لگائی جائے ڈوٹی لگائی جائے کہ وہاں پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہوں اگر خدا نہاستہ ایسا کوئی افسوسنا واقعہ پیش آئے تو فوری طور پر نوجوانوں کو ریسکیو کیا جا سکیں آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیازی آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے